یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر چوالیس شاب مؤسست الرسالہ کتاب چپی ہے مؤسست الرسالہ میں یہ اچھا اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر ہے ایک سو اٹھارہ حدیث ہے چبیس ہزار پانچ سو آٹھ حدیث ہے ام سلمہ سے تذکر انن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا فی بیتیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گرمتیں فَأَتَتْهُ فَاطِمَ بِبُرْمَتٍ فِيهَا خَرِيزَةٌ فَدَخْلَ بِهَا عَلَيْهَا حضرت زہراف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں ہیں ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے برتن میں خریزہ کا کانا ہے خریزہ کا کانا کس کو خزیرہ کا کانا ہے گوشت آٹے کو ملا کے سوب جیسا کوئی کانا بناتے تھے اس مانے جب وہ تشریف لائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر کو بلاو اور اپنے دونوں بیٹوں کو بلاو ام سلمہ کہتے ہیں فَجَعَ عَلِيُنْ وَالْحَسَنُ 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 فَدَخْلُوا عَلَيْهِ فَجَلَسُوا تو امام حسن علیہ وآلہ وسلم آئے امیر المؤمنین علیہ السلام آئے سب فرش پر بیٹھے اور کانا کانے لے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کا جو فرش ہوتا ہے اس پر بیٹھے تھے اور ان کی نیچے ایک خیبر سے آیا ہوا ایک کملی تھی اور میں دوسرے کمرے میں نماز پڑھ رہی ہوں فَعَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ آَذِلَ اللَّهُ نے اس وقت ہی آیا نازل کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسا کملی کی باقی حصے کو قیم چاہے اور سب کو لپیٹا پھر اپنے ہاتھ کو باہر نکالا آسمان کی طرف اشارہ کیا فرمایا اللہ هم هاولا اہل بیٹی وخاصتی فَأَذْهِبَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحِرْهُمْ تَطِيرًا اللہ هم هاولا اہل بیٹی وخاصتی فَأَذْهِبَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَحِرْهُمْ تَطِيرًا میں نے اپنا سر کمرے میں داخل کیا اور میں نے کہا کہ میں ان کے ساتوں قال انکی الاخیر انکی الاخیر حاشہ نمبر چی حدیث صحیح وَلَهُ سَلَاثَةُ وَعَسَانِی حدیث صحیح کے تین اصانی دا اس طرح کی حدیث بہت زیادہ کم نہیں ہے بہت ہی زیادہ کہ بھلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرویہ کے آیت نازل ہوئی ہے اہل بیت طاہرین علیہ وآلہ وسلم پنجھتان پاک کے حق میں جماعت عمریہ کے پاس کیا دلیل ہے کوئی حدیث روایت کچھ بھی نہیں ہے شان نزول کچھ بھی نہیں ہے صرف ترتیب آیات سے وہاں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں کچھ دیکھو پچھلے بھی ازواج سے بعد میں بھی ازواج تو کیا ہوا ترتیب آیات یہ کوئی حجت نہیں ہے میرے محترم ناظرین ملاحظہ تائمر بھی لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ حکم تائمر لگاو یہ قرآن مجید کی سورہ احزاب ہے آیا یہ ہے یا نساء النبی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج من یأتی من کنہ دو یہ جگہیں قرآن میں یا نساء النبی کے الفاظ ٹھیک ہے نا من یأتی من کنہ بفاحشت مبینت مبینت آپ میں سے جو بھی فاحشعی مبینہ انجام دے فاحشعی مبینہ کس کو کہتے ہیں جو بہت ہی واضح قبیل کام ہو بہت ہی قبیل واضح طور پر یضاعف لہا العذاب وذعفین اس کی عذاب دگنی ہوگی وکان ذالک علی اللہ یسیرہ اور یہ اللہ تعالیٰ کے لئے بہت آسان ہے کہ کسی کو ڈبل عذاب دے دے اچھا اس کے بعد والی آیت یہ ہے ومن یقنط من کنہ للہ ورسولہ وتعمل صالحا اور آپ میں سے وہ افراد سب نہیں وہ افراد آپ میں سے جو قنوط پلتا ہے تاعت کو جو تاعت کرے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور عمل صالح بجالائے اس کے عذاب اس کا عجر دو دفع دیں گے وَعَتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور اس کے لئے بہت ہی کریم بہت ہی واسع ہم نے عیش و عشرت اور مسررت کے اسباب فراہم کی ہیں یعنی جنت میں یا نساء النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج لَسْتُنَّكَ أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء آپ کی جو مثال ہے دوسرے عورتوں جیسے نہیں ہیں آپ کی دوسرے عورتوں جیسے نہیں ہیں اِنِ اتَّقَيْتُنَّا دوسروں اور عورتوں سے آپ بہتر ہیں بشرت ہے کہ تقویٰ رکھیں اِنِ اتَّقَيْتُنَّا اچھا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَتْنَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَوْا تو آپ دیمی آواز شیرین آواز میٹھی آواز کے ساتھ سریلی آواز کے ساتھ کسی سے بات نہ کریں کہا کہ ایسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں کہ ان کی دلوں میں بیماری ہے وہ ان کو لالچ ہو جاتی ہے وہ غلط افکار کہ لالچ بن جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نستجیر وآلہ ان کے ازواج کے ساتھ ہم ناجائز افکار آجاتے ہیں ان کے دل میں وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفَ اور اچھی باتیں کیا کریں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا اپنے گروہ میں رہا کرو وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجَلْ جَاہِلِيَتِ الْأُولَى اور جاہلیتِ اولَى جاہلیت کے زمانے میں جس طرح عورتیں جنگ اور وغیرہ کے لئے نکلتی گڑھ پہ سوار کوئی لشکر لے کے آئیے یا کوئی کسی نے اونٹنی پہ سوار کوئی لشکر لے کے اس طرح نہ نکلا کرو وَاقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ اور نماز پڑھا کرو اور زکاة دیا کرو وَأَتِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعاق کرو اب خطاب بدل گیا اب خطاب ازوائز سے نہیں ہے اب خطاب کن سے ہے اہل بیت طاہرین علیہ وسلم سے اور یہ قرآن مجید میں بہت مکرر ہے کہ صدر آیا کسی سے خطاب ہے زیل آیا کسی سے خطاب ہے اور قرآن مجید میں یہ بہت زیادہ ہے کہ جملات معترضہ کہ ایک کلام کے بیچ میں جو ایک کلام روان کلام ہے اس کے بیچ میں کسی مناسبت سے ایک اجنبی بات کو داخل کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں الاعتراف فی القرآن اچھا اور العدول فی الخطاب قرآن مجید میں کہ کتاب اتقان وغیرہ میں یہ بہت ایک قرآن کی کیا ہے قرآن کے ایک اصول میں سے ہے کہ العدول من الخطاب ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں ایک آیہ میں خطاب ہے پھر خطاب پھر جاتا ہے مسلمانوں سے پھر واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے تو یہ خطاب ان سے نہیں ہے کن سے ہے اہل بیت اتحار علیہ السلام سے ہے وجہ کیا ہے وجہ اس کے انکم سیغہ بدل گیا سیغہ بدل گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت صرف اپنے خمسے تیبہ انجتہ نے پاک علیہ السلام کے لیے کیا کسی زوجہ کے لیے نہیں اور اس کے روایات بہت تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے شان نزول مکرر بیان کیا اچھا انما یرید اللہ لیوثبہ انکم الرجس اہل البیت اللہ تعالیٰ کا ازلی ابدی ارادہ ہے یریدو کا کیا مطلب ہے سیغہ یہ مزارے فعل مزارے فعل مزارے استمرار پہ دلالت کرتا ہے یہ اللہ نے خود ارادہ کیا ہے لیوثبہ کہ اللہ خود دور کرے اللہ خود دور کرے کیا چیز دور کرے کس سے دور کرے انکم آپ میں سے اور صرف آپ میں سے کیونکہ اس میں کیا ہے انما کا حضر کے لیے ار رجس ہر پلیدی کو جو بھی پلیدی اللہ اس کو آپ سے دور کرے وہ یہ تحرکم تطحیران اور اللہ تعالیٰ آپ کو پاک و پاکیزہ بنا دے اللہ تعالیٰ آپ کو پاک و پاکیزہ بنا دے لیکن ازواج تو پاک و پاکیزہ ہے نہیں کیوں پاک و پاکیزہ نہیں کیونکہ آپ پہ پہلے دمکی دیا تھا اللہ نے ان اگر آپ میں سے اگر ان سے ہر رجس دور ہو کی گئی ہے پھر کیسے ہو سکتا ہے اگر ان سے ہر پلیدی دور ہو گئی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے جس سے اللہ نے پلیدی دور کی ان کو نہایت پاکیزہ بنایا اور انہی وہ کیا کریں ان سے فاہشہ صادر ہو اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ازواج کی شان میں نازل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صرف پنچتنے پاک کیلئے پڑھیں اچھا اس کے بعد اب پھر جملے اعتراض پھر کتاب پھر واپس پہ جاتا ہے ازواج کی طرف ٹائم ختم ہو گیا اگر ایسا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ انہوں نے ان آیات کو ازواج سے خطاب کر کے پڑھا ہو یہ قرآن مجید ہے میرے ہاتھ میں عزیزو یہاں تر سورہ مبارک بقرہ میں سورہ بقرہ جی ہے سورہ بقرہ میں یہ آیت ملاحظہ فرمائیے جی آیت یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت نمبر ایک سو ستاسی یہ ہے احل لکم لیلت السیام روزے کی راتوں میں جمع کرنا عورتوں کے ساتھ جائز ہے وہ آپ کے لباس ہیں آپ ان کے لباس علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتابا علیکم وعفا انکم اللہ کو پتا ہے اللہ کو پتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ غداری کرتے تھے گناہ کرتے تھے اچھا اور اللہ نے آپ پہ رجوع کیا ہے اور آپ کو بخشش دی ہے فَالْآَنَ يُبَّاشِرُهُنَّ وَابْتَقُمْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ پس اب جو ہے ان کے ساتھ شماع کر دو اور اللہ نے جو آدے دیے ہیں جو جزا کے اور سواب کے وہ اس کی حاصل کرنے کی کوشش کرو اب یہ یہاں سے شروع سنیے وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَذُوُ اور کھالو اور پیلو تاکہ تمہیں پتا چلے تاکہ تمہارے لئے واضح ہو جائے جو سفید داگہ ہے سیاہ داگے سے پتا چلے جو فجر کا سیاہ داگہ ہے اور فجر کا سفید داگہ ہے وہ آپ کو پتا چلے وہ واضح ہو جائے آپ کے لئے اس وقت تک کھالو پیلو اَتِمُ السِّيَامَ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ اَتِمُ السِّيَامَ إِلَى اللَّهِ اور اس کے بعد جو ہے رات تک رات تک تم روزرک ہو وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور تم ان کے ساتھ مباشرات نہ کرو مباشرات نہ کرو جب تم مسجد میں عبادت کے لئے ہو تلکہ حدود اللہ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهِ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ یہ آیت ہے بھئی اچھا کافی لمبی آیت اب ملائزہ فرمائی اس کے جیل میں بخاری یہ کتاب بخاری چاپدار احیات تراث العربی اچھا یہاں پر ملائزہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر تین سو سنتیس میں عوض باللہ من الشیطان الرجیم یہ آیات پورا آیت بھی نہیں ہے آیت کے کچھ حصے کے مطالق ہے حدثن ابو حازم ابو حازم کہتے ہیں انسحل ابن سعد سحل ابن سعد سے روایت کرتے ہیں انزلت حدیث نمبر بتائیں گے انیس سو سترہ انیس سو سترہ حدیث نمبر انیس سو سترہ یہ آیت نازل ہوئی وَكُلُوا وَشِرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدُ وَلَمْ يَنزِلْ مِنَ الْفَجْرِ آیت اسطرح شروع میں نازل ہوئی تی کُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدُ مِنَ الْفَجْرِ یہ لفظ مِنَ الْفَجْرُ نازل نہیں ہوئی اچھا فَكَانَ رِجَالٌ آیت کا ترجمہ کیا ہے مِنَ الْفَجْرَ نہیں ہے اس میں رو تم کھانا کاؤ اور تم پیو رمضان کے راتوں میں اس وقت تک جب تک تم ہے کھالا داگہ اور سفید داگہ واضح نہ ہو اچھا یہ نازل نہیں ہوئے فجر کا سفید داگہ اور فجر کا سیاہ داگہ واضح نہ ہو یہ فجر والی جملہ ہے یہ نازل نہیں ہوئی تو کیا کرتے تھے صحابہ فَكَانَ رِجَالٌ اِذَا أَرَادُ أَصَّوْمَ رَبَتَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِ الْخَيْتَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْتَ الْأَسْوَدُ وَلَمْ يَزَلْ يَاكُلْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُ رُعْيَتَهُمَا تو صحابہ یہ کرتے تھے کہ وہ اپنے ٹنگوں پر داگہ بانتے تھے صفید داگہ اور سیاہ داگہ اور کانے شروع ہو جاتے تھے اور اس وقت کانے رہتے تھے کہ بلکل روشنی ہو جاتی روشنی ہو جاتی تھی اور پیروں پر نظر جب تک وہ سیاہ سفید داگے نظر نہیں آتے تھے تو وہ کانا کاتے تھے حالان کے آیت کا مقصود یہ نہیں تھا آیت کا مقصود کیا تھا کہ فجر کے وقت تم اگر آسمان کی طرف دیکھو جو بلکل آزان کے وقت ہوتی ہے تو آسمان پہ ایک سفید لکیر آ جاتی ہے ایک سفید لکیر آ جاتی ہے تو وہ فجر کے علامت ہوتی ہے وہ سیاہی وہ بلکل واضح ہوتا ہے سفید اور سیاہ ایک لائن ہوتی ہے اس سے مراد وہ ہے لیکن صحابہ کو یہ پتہ نہیں تھا تو یہ کرتے تھے انہوں نے سمجھاتا کہ یہ داگہ ہے تو کیا ہوا فَأَنزَلَ اللَّهُ بَعَدُو پھر اللہ نے نازل کیا مِنَ الْفَاجِرَ فَعَلِمُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِ اللَّيْلَ وَالْنَهَار تو ان کو پتہ چلا کہ یہ مِنَ الْفَاجِرَ کا جب لفظ نازل ہوا تو پتہ چلا کہ یہ اس سے مراد لیل و نہار ہے اچھا اس طرح آیات بہت زیادہ ہیں کہ ایک آیت کے دو کے کئی حصے ہیں وہ مختلف مواقع پر نازل ہوئے ہیں اور مختلف مخاتبین سے نازل ہوئے ہیں تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات تو ایک ہی ہیں آیات تو ایک ہی ہیں میرے بھائی آیات آیات ترتیب کے لئے حال سے دیکھا جائے ایک ہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی ساتھ نازل ہوئے ہیں یہ قرآنی حقیقت ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اچھا اس کے مثالیں ہمارے پاس بہت ہے میں آپ کو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ملاحظہ فرمائی یہ کتاب ایک منٹ فی علوم القرآن تعلیف السیوتی چابدار الفکر یہاں پر فی کیفیت انزالی قرآن کی نزول کے متعلق صفحہ نمبر ایک سٹھ میں ان کے پاس ایک باب ہے بلی فرع اللذی استقریا من الاحادیث الصحیحہ وغیرہ ان القرآن كان ينزل بحسب الحاجہ خمس آیات او عشر آیات او اکثر وعقل قرآن جو ہے وہ اس طرح نازل ہوتا تا حاجت کے لحاظ سے یہ مختلف احادیث میں ثابت ہے کہ کم یا زیاد مختلف محادیث میں ہے کہ کم یا زیاد نازل ہوتا تھا تو ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ پانچ آیتیں ایک دفعہ نازل ہوں ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ایک آیت کا ایک جزو ایک دفعہ نازل ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو اس آیت کی آپ بات کر رہے ہیں آیت تطہیر کیونکہ یہ سب ایک ساتھ ہیں اس کا مطلب نہیں ہے کہ ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں بہت سارے آیات ہیں اگر میں آپ کو مثال دینے لگوں تو مثالیں اس کی بہت زیادہ ہیں کہ ایک آیت ہے ایک چھوٹی آیت ہے اس کا ایک دفعہ نازل ہو دوسری جگہ پہ نازل ہوئی ہے اور اس طرح بھی نہیں ہے کہ سب ایک ہی شخص سے خطاب ہو ملاحظہ فرمائیے میں آپ کو ایک اور بات دکھا ہوں قرآن مجید کے متعلق جو بہت واضح حقیقت ہے قرآن مجید کی یہ کتاب ہے علیقان لسیوتی جزے اول میں یہاں پر ملاحظہ فرمائیے فی وجوہ مخاطبات ہے یہ صفحہ نمبر ہے صفحہ نمبر تین سو پنتالیس تین سو پنتالیس قرآن مجید میں خطاب کے اقسام وجوہ مخاطبات ہے خطاب کے اقسام قرآن مجید میں خطاب کے کئی اقسام ہیں بہت سارے اقسام بتاتے ہیں اس میں سے خطاب کا یہ قسم یہ ہے السادس والعشرون چبیسمہ خطاب یہ ہے خطاب الشخص ثم العدول الہ غیر ہے کہ ایک شخص سے مخاطب ہوتا ہے پھر دوسری طرف عدول کر جاتا ہے عدول کر جاتا ہے ایک ہی آیت میں یعنی آیت کا صدر آیت کا ابتداء ایک شخص سے خطاب ہے پھر آیت کا زہل کسی اور شخص سے خطاب ہے اس کے مثالے بہت زیادہ ہیں میں آپ کو کئی مثالے اس کا دے دیتا ہوں اچھا مثلا سورہ فتح اجازت دیں سورہ فتح میں اچھی بات ہے مجھے تیس سیکنڈ دیں پھر میں ختم اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ ہم نے تجھے بیجا شاہد بنا کر مبشر بنا کر اور نظیر بیجا کر یہ کسی خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِتُأْمِنُوا بِاللَّهِ لِتُأْمِنُوا تاکہ تم اے مسلمانوں تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ الرسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ خطاب یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے پھر فوراً اس کے بعد خطاب چینج ہو جاتی ہے کس سے؟ مسلمانوں سے اس کے مثالے بہت زیادہ ہیں ایک آیت میں بھی دکھا سکتا ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہنے کا مقصد یہ ہے سمح آپ لوگوں کے پاس صرف ایک دلیل ہے کہ یہ آیات ازواج کے لیے وہ دلیل کیا ہے؟ ترتیب قرآن ترتیب قرآن اور سیاہ کو سباق ہمارے جواب اس کا کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ترتیب ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے ترتیب یہ ترتیب رسول بلکہ آئیشہ کا اپنا قول ہے کہ سورہ حضاب کی آیتیں بہت ساری تھی دو سو آیتیں تھی وہ حدیث بھی سہی ہے بہت ساری آیت کو گئی ہیں اب ہو سکتا ہے یہاں پہ سارے آیتیں کو گئی ہیں کیا پتہ؟ اور یہ ترتیب یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اب اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں یہ ترتیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اگر یہ ترتیب ان سے ہو بھی میرے بھائی اگر ان سے ہو بھی تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سیاق سباق سے استدلال کرنا اس بات سے متعارض ہے قرآنی حقیقت سے ناسازگار ہے وہ کون سے قرآنی حقیقت ہے یہ کہ قرآن کے ایک ہی آیت کہ بہت سارے اس طرح ہیں کہ بہت سارے حصے مختلف مواقع پر نازل ہوئیں اس طرح نہیں یہ کہ اگر ایک ہی آیت ہے اتوائی کی دفعہ نازل ہوئی ہے یہ آپ کے علماء کی جو ہے وہ فراد ہے مکر ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ خطابات القرآن قرآن میں بہت سارے ایسی جگہ ہیں کہ خطاب ایک جگہ خطاب کسی شخص سے ہے اسی آیت میں پھر عدول کر جاتا ہے خطاب کسی اور جگہ سے ہو جاتا ہے اور ما نحنو فی آئے تطہیر میں آئے تطہیر میں اس سے پہلے وَقَرْنَ فِي بُوِيُوتِكُنَّ وغیرہ وغیرہ یہ سب سیغہ کیا ہے سیغہ جمعہ مؤنف ہے خطاب بدل گیا اللفظ میں واضح ہے کہ خطاب یہاں پہ عدول کر گیا ہے یہاں پہ خطاب کسی اور شخص ہے وہ پچھلے والے سے نہیں ہے کیونکہ پچھلے والا جو خطاب تھا جمعہ مذکر مؤنف ہے یہ جمعہ مذکر ہے اور پھر احادیث روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو کس سے پڑھا ہے ایک جگہ ہمیں دکھاؤ کہ ازواج کے لئے پڑھاؤ نہیں پڑھا ہے صرف اسی آیت کو اسی حصے کو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُوَثِبَانْكُمْ اَرْجِسَ اَهْلِ الْبَيْتِ وَيَتَحِرَكُمْ تَطْحِرَا اس کو پنجھتن پاک سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بارہا پڑھئے بارہا تھیس سے زیادہ صحابی سے مروی ہے سمجھ میں ہیں یہ بات آپ کو یہ مختصر استدلال ہے ہمارا واہ الاستدلال کی تفصیل بہت زیادہ اس کو بولتا ہے جملے معترضہ اس کو دو مثلا ایک کلام جاری ہے دیکھیں ایک کلام جاری ہے ایک کلام جاری ہے اس کلام کی بیج میں آپ ایک اجنبی جملے کو لاتے ہیں ایک اجنبی جملے کو لاتے ہیں اس کو بولتے ہیں جملے معترضہ اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں کہتے ہیں الاعتراف جملے معترضہ اسی کو بولتے ہیں یعنی آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جملے معترضہ کے طور پر میں حرص کرتا ہوں یعنی ایک کلام جاری ہے وہ جملہ در نابی ہونا وہ اس میں خلل نہیں آتا لیکن وہ جملہ کسی مناسبت سے وہاں پر لائے جاتا ہے ملاحظہ فرمائیے البرحان فی علوم القرآن ہے تعلیف و الزرکشی الجزء الثالث چابدار و طراث یہاں پر القسم الثانی والعشرون قرآن مجید کی بلاغت کی بلاغت کے انواع میں بلاغت کے اسالیب میں بائیسوان اسلوب کیا ہے الاعتراض الاعتراض جملہ معترضہ وَهُوَ أَنْ يُعْتَ فِي أَثْنَائِ كَلَامٍ ایک کلام کے اسنام ہے یہ بلکل اوردو میں سمجھا جاتی ہے اَوْ كَلَامَيْن مُتَصِلَيْنِ مَعْنًا یا دو جملے جو متصل ہیں معنا میں جو دو جملے متصل ہیں معنا میں بِشَيْئِنْ يَتِمُّ الْغَرَضُ الْأَسْلِي بِدُونِهِ آپ ایک ایسی چیز کو لائیں جو آپ کا جو اصلی مقصود ہے اس کے بغیر بھی واضح ہو جاتی ہے اس کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وَلَا يَفُوتُ بِفَوَاتِ اور آپ کا مقصد جو ہے بلکل اس کے ذکر نہ کرنے سے آپ کا مقصد مجروح نہیں ہوتا فَيَكُونُ فَاصِلًا بَيْنَ الْكَلَامُ وَالْكَلَامَيْن اور آپ یہ جملے معترضہ جو لاتے ہیں ایک کلام ہے ایک کلام آرہا ہے متصل ہے یا دو جملے ہیں متصل ہیں اپس میں ان کا بڑا اتصال ہے ان کے درمیان میں ایک اجنبی جملے کو لاتے ہیں جو بالکل اس کے محتوی سے اجنبی ہے اور اس کے بغیر بھی آپ کا کلام متصل ہوتا صحیح ہوتا لیکن آپ اس کو لاتے ہیں اس کو بلتے ہیں جملے معترضہ اور یہ قرآن کی اسالیب میں سے اسالیب ہے اور یہ بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں اگر آپ چاہیں تو ہم اس کے مثالے آپ کو دکھائیں اللہ آپ کا بلا کر رہا ہے یہ قرآن مجید ہے سورہ بقرہ میں والوالدات یردعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتمن رضاعت والدات مائیں مائیں جو ہیں اپنے اولاد کو دو سال کامل دودھ دے دیں یہ حکم کس کے لئے جو رضاعت کو کامل کرنا چاہیے یعنی مکمل رضاعت کرنا چاہیے مکمل بریسٹ فیڈنگ کرنا چاہیے مکمل بریسٹ فیڈنگ دو سال وعلی المولود له رزقہن وکسوتہن بالمعروف اور بچے کا جو باپ ہے اس کو خرچہ دینا ہوگا عورت کا جو عورت دودھ دے رہے بچے کو اس کا خرچہ کس پر ہے بچے کے باپ پر ہے یعنی شوہر پر ہے اچھا وعلی الوارثی اس کے بعد فرمائیں وعلی الوارثی مثل ذالک اور وارث پہ اگر وہ شوہر مر چکا ہے شوہر مر چکا ہے اس کا وارث ہے تو اس کو بھی اس ماں کو جو بچے کو دودھ دے رہا ہے میت شوہر کے وارث پہ واجب ہے کہ اس ماں کا خرچہ دے دے لیکن بیج میں یہ جملہ معترضہ آیا بیج میں جملہ معترضہ ہے لا تکلف نفس الا وسعہا لا تضار والدتن بی ولدہا ولا مولود لہو بی ولدے لا تکلف اللہ نفس الا وسعہا اللہ تعالیٰ کسی پر اس کے بوچ سے زیادہ حکم نہیں دیتا اور والدہ کو اگر کوئی مسئلہ اپنی بچے کی وجہ سے ضرور نہیں پہنچنی چاہیے کہ اگر کوئی چیز اس کے لئے حرج ہو تو وہ اس سے بھی کام نکالا جائے ولا مولودن لہو بی ولدے اور والد کو بچے کی وجہ سے ضرور نہیں پہنچنی چاہیے تو یہ بالکل جملہ معترضہ ہے یہ بالکل جملہ معترضہ ہے یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا دیکھیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكُ اگر یہ متصل ہوتا تو اس میں کوئی بات نہیں بیج میں ایک جملہ معترضہ آیا اچھا اللہ آپ کو بلا کرے میں آپ کو اس کے مثالیں بہت زیادہ ہیں اچھا مثلا اَوْ كَسَيِّبٍ مِّنَ السَّمَائِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقِ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ السَّوَائِخِ حَضْرَ الْمَوْتِ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْتَفُ أَبْصَارَهُمْ اس گرجدار بارش کی طرح جو آسمان سے گرجدار بارش نازل ہوتی ہے اس میں تاریکی بھی ہے اس میں گرج بھی ہے اس میں برق لائٹننگ بھی ہے تو جب یہ آتا ہے تو انسان کو ڈر لگتا ہے انسان اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو کھان میں رکھتا ہے تاکہ انسان کو ڈر لگتا ہے کہ کئی مر نہ جائیں اتنی خوفدار بارش ہوتی ہے يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْتَفُ أَبْصَارُهُمْ اس بارش کی جو اتنی تیز ہے کہ انسان کی آنکھ کو انسان کی آنکھ کو وہ کیا کر دیتا ہے انسان کی آنکھ کو اڑا دیتا ہے سامنے کو نظر کچھ نہیں آتا کچھ لمحوں کے لئے بجلی جو اتنی تیز ہوتی ہے اچھا وَاللَّهُ مُحِيطُمْ بِالْكَافِرِينَ یہ بیج میں وَاللَّهُ مُحِيطُمْ بِالْكَافِرِينَ یہ جملہِ مُعْتَرِزَة اگر یہ نہ بھی آتا تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا اس طرح قرآنِ مجید میں بہت ہے جملہِ مُعْتَرِزَة اوکے جناب سمجھ میں آیا یہ جملہِ مُعْتَرِزَة اگر آپ کہتے ہیں کہ شانِ نزول ازواج ہے دیکھیں عزیزو شانِ نزول ترتیب سے ثابت نہیں ہوتی شانِ نزول سیاق و سباق سے ثابت نہیں ہوتی شانِ نزول کی یہ حدیث کس کے لئے یہ آیت کس کے لئے ہے یہ حدیث سے ثابت ہوگی حدیث سب اہلِ بیتِ طاہرین علیہم الصلاة والسلام کے لئے یہ اپنے علماء سے جا کے پوچھے وہ جو فراد کرتے ہیں آپ کے ساتھ دلیل کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہے دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے صرف یہی ہے کہ ان کے پاس ترتیب ہے آیات کی ترتیب ہے آیات کی بس اسی سے استلال کرتے ہیں اور کتنے قرآنی قوائد کو وہ اپنے پیروں کی نیچے دبا لیتے ہیں اور وائلیٹ کرتے ہیں تاکہ اہلِ بیتِ علیہم الصلاة والسلام کی ایک شان کا انکار کیا جا سکے